لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آج کی درس میں ہم ان تمام لوگوں کے نام آپ سے ذکر کریں گے جو سیدنا امام حسین کی سپاہ میں تھے اور درجہ شہادت پر پہنچے پہلے عام سپاہیوں کے نام اور اس کے بعد اہل بیت ادھار کے نام تو کتب سیر میں شہدائی کربلا اور سپاہ کربلا کی تعداد کے بارے میں کئی روایتیں موجود ہیں ہم آپ کے سامنے ان شہدائی کربلا اور سپاہ کربلا کے اسمائے گرامی بیان کر رہے ہیں جن کے بارے میں کتب سیر میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے حضرت زبیر بن حسان محمدی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر قلبی رضی اللہ عنہ حضرت بریر حضیر حمدانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت وحب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن عمر مکی حضرت محمد بن حنزہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن المطاع الجعفی حضرت عمر بن عبداللہ الجہندی الحمدانی حضرت حمد بن اسد محمدی حضرت حمد بن انس محمدی حضرت وقاس بن مالک احمدی حضرت شرح بن عبید مکی حضرت مسلم بن عوسجہ اسدی حضرت حلال بن نافع الجبلی حضرت مرہ بن ابی مرہ غفاری حضرت قیس بن منبہ مدنی حضرت حاشم بن عدبہ مکی حضرت بشیر بن عمر حضرمی حضرت نعین بن عجلان انصاری حضرت زہر بن قین الجبلی حضرت انس بن کابد اسدی حضرت حبیب بن مظاہر اسدی حضرت قیس بن ربیع انصاری حضرت عبداللہ بن عروہ غفاری حضرت عبد الرحمن بن عروہ غفاری حضرت حریر حضرت شیش بن عبداللہ بهشتی حضرت قاسد بن زبیر سعلبی حضرت کردوس بن سحیر سعلبی حضرت کنانہ بن عتیق انصاری حضرت درغمتہ بن مالک انصاری حضرت جویر بن مالک انصاری حضرت عمر بن ضیطہ صنعی حضرت یزید بن مبثت قیسی حضرت عامر بن مسلم انصاری حضرت عبید اللہ بن مثبت قیسی حضرت قعب حضرت سالم حضرت سیف بن مالک عبدی حضرت زبیر حضرت بد بن محنقل حضرت سعود بن حجاج انساری حضرت مجمع بن عبداللہ عائدی حضرت عمار بن حسان مدنی حضرت حسان بن حارث حضرت جندب بن حجر خولانی حضرت یزید بن زیاد بن مظاہر کندی حضرت طاہر آزاد غلام دین الحق خزاعی حضرت جبلہ بن علی شہبانی حضرت اسلم بن کثیر عراج ازدی حضرت زبیر بن سلیم ازدی حضرت قاسم بن حبیب ازدی حضرت عمر بن جندب حضری حضرت ابو تمام انصاری حضرت عمر بن عبدالصائدی حضرت حنزلہ بن اسعد شہبانی حضرت عبداللہ بن عبداللہ اوجی حضرت عمار بن ابي صدام انصاری حضرت عابس بن ابي حبیب شاکری حضرت شوذب حضرت شبیب بن حارث بن سریع انصاری حضرت مالک بن سریع انصاری حضرت محمد بن انس انصاری حضرت مقداد انصاری حضرت سلیمان حضرت قارب حضرت عروہ حضرت مصعب حضرت علی حضرت حرح سعد بن عبداللہ حضرت سعد حضرت فیروز حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کے ساتھ یہ سپاہی موجود تھے اب اہل بیت اتھار کے نام جو اس جنگ میں شہید ہوئے حضرت سیدنا جعفر بن عقیل بن ابو طالب حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب حضرت سیدنا عبداللہ بن عقیل بن ابی طالب حضرت سیدنا محمد بن ابی سعد بن عقیل بن ابی طالب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار بن ابی طالب حضرت سیدنا عون بن عبداللہ بن جعفر طیار بن ابی طالب حضرت سیدنا ابو بكر بن حسن بن علي حضرت سیدنا عمر بن حسن بن علي حضرت سیدنا عبداللہ بن حسن بن علي حضرت سیدنا محمد بن علی بن عبی طالب حضرت سیدنا عثمان بن علی حضرت سیدنا ابو بکر بن علی حضرت سیدنا جعفر بن علی حضرت سیدنا عباس بن علی حضرت سیدنا عبداللہ بن علی حضرت سیدنا علی اکبر بن حسین حضرت سیدنا علی اصغر بن حسین حضرت سیدنا قاسم بن حسن حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اب آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں یہاں پر جن لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال ہو کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت علی کے درمیان کسی قسم کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جس کو آپ رنجش کہتے ہیں یا ایک دوسرے کو پسند نہ کرتے ہو معاذ اللہ تو ایمان سے بتاؤ اگر کوئی کسی کو پسند نہ کرتا ہو تو کیا ان کے ناموں پہ اپنی اولاد کے نام رکھتا ہے یا اس شخص کی پوتوں کے نام ایسے لوگوں کے نام پہ ہو سکتے ہیں حضرت علی کے بیٹوں کے نام بتاتا ہوں میں آپ کو حضرت علی کے بیٹوں کے نام بتائے ہیں میں نے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں عثمان بن علی اگر حضرت عثمان اور حضرت علی میں کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہوتا تو کیا حضرت علی اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھتے اچھا پھر حضرت سیدنا ابوبکر بن علی تو حضرت علی سے اتنا مسئلہ تھا حضرت علی کو تو اپنے بیٹے کا نام ابوبکر رکھنے کی کیا ضرورت تھی پھر حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام اپنے بڑے بھائی جعفر کے نام پہ بھی رکھا جعفر بن علی اور ایک بیٹے کا نام عباس بن علی اپنے چچا عباس کے نام پہ رکھا اور ایک بیٹے کا نام عبداللہ بن علی رکھا اچھا اب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کے نام بتاتا یہ تو ایک جنریشن بعد ہے نا اب حضرت حسن کے بیٹوں کے نام جو اس جنگ میں شہید ہوئے ابو بکر بن حسن تو حضرت حسن کو کیا ضرورت تھی ابو بکر نام رکھنے کی اپنے بچے کا جبکہ اگر وہ جانتے ہوتے کہ حضرت علی کتنا نام پسند کرتے ہیں ابو بکر کو معادلہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس طرح لوگوں نے گھڑ لیا ہے اگلا بیٹا حضرت حسن کا جو میں نے آپ سے بیان کیا عمر بن حسن بن علی اگر حضرت عمر سے اتنا ہی مسئلہ تھا حضرت علی کو تو حضرت حسن کو اپنے بیٹے کرام عمر رکھنے کی کیا ضرورت تھی انہی باتوں سے صافظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں آپس میں محبت تھی پیار تھا عزمت تھی قرابتداریاں تھی رشتداریاں تھی تعظیم تھی نہ کہ وہ جو کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ظلم اور جور اور عداوت معاذ اللہ ان لوگوں میں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں